السلام علیکم مرحبا خودے مراولا ویلکم ٹو مای ولوگ کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آج کا ولوگ ڈیری فارمنگ کے بارے میں میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولوگ میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ڈیری فارمنگ ختم کر دی اس لئے میں کوشش کروں گا کہ میں ساری ریزنز سارے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس آج آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آئندہ اگر کوئی ڈیری فارمنگ کے بارے میں سوچے تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو پہلی بات یہ تھی کہ میں نے ڈیری فارمنگ یا کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے طور پر آن لائن انویسٹیگیشن کی تھی آن لائن سرچ کی تھی کہ یار مجھے کون سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے تو میرا مائنڈ آکے ڈیری فارمنگ پر رکا رکنے کی ایک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس میں انویسٹمنٹ کم لگتی ہے تو اس لیے میرا ذہن آکے اس پہ رکا اس کے بعد جب میں نے اس چیز پر فوکس کیا تو میں نے سرچنگ کی آن لائن سرچ کیا یوٹیوب پر سرچ کیا تو مجھے ایک بندہ جس کو آپ جانتے ہوں گے آزاد چائے والا وہ یہ سارے بزنس لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تو اس میں انہوں نے بہت ساری جو باتیں کی میرے ذہن میں وہ باتیں تھی کہ یار اگر اس طرح کی باتیں ہیں یا یہ ڈیری فارمنگ اس طرح ہے تو میرے تو بارے نیارے ہو گئے تو ظاہر ہے ایک بات وہ میرے ذہن میں آئی ہے تو میں نے میں ان کو بلیم نہیں کروں گا لیکن وہ ویڈیو ایسی تھی کہ وہ ایک پوائنٹ یا ڈیری فارمنگ یا کوئی بھی بزنس جب وہ سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے نیگیٹیو پوائنٹس نہیں بتاتے صرف پوزیٹیو پوائنٹس بتاتے ہیں تو اس دوران بندہ اب وہ نیگیٹیو پوائنٹس اگنور کرتا ہے یا اس کے بارے میں اس کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی وہ صرف پوزیٹیو پوائنٹس ہی سوچتا ہے مثال کے طور پر میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یا ایک گائے جب آپ لیتے ہو تو وہ آپ کو بیس سے پچیس کلو ڈیلی کا دودھ دیتی ہے اسی طرح اگر آپ ایک بینس لیتے ہو تو وہ دس سے پندرہ کلو یا بارہ سے پندرہ کلو دودھ دیتی ہے ڈیلی کا اب جب میں نے میرے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ یا ایک بینس اگر میں لیتا ہوں اور وہ مجھے دس کلو بھی ڈیلی کا دودھ دیتی ہے تو اس کا خرچہ وہ پانچ کلو اس کا خرچہ ہو گیا پانچ ہماری بچہ تو ہو گئی میرے ذہن میں تو سمپل سمپل کرکولیشن آئی لیکن جب میں نے سٹارٹ کی اور میں نے گائے رکھی میں نے بینسیں رکھی تو مجھے پتا چلا کہ بھائی کوئی ایسی بینس بہت مشکل سے ملتی ہے جو بارہ سے پندرہ کلو دودھ دیلی دیتی ہو یعنی ایک ٹائم کا وہ ساتھ آٹھ کلو دودھ دیتی ہو وہ بہت کم ملتی ہے ایوریج بینسیں یہاں پر پاکستان میں یا کراچی میں ایوریج جو دودھ دیتی ہیں بینسیں وہ چار کلو دیتی ہیں تو ایوریج چار کلو میں اس کا خرچہ بھی ہے کھانا پینا بھی ہے پھر آپ کو کیا بچے گا وہ ساری کلکولیشن بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے میں کوشش کروں گا آگے چل کے میں آپ کو وہ کلکولیشن سمجھاؤں اسی طرح میں نے جب گائے لائی تو پہلی بات تو یہ کہ گائے کا دودھ یہاں کوئی پسند ہی نہیں کرتا تو جب میں نے گائے لائی تو گائے ٹھیک ہے وہ بیس پچیس کلو تو نہیں دیتی لیکن پندرہ کلو تک وہ دے دیتی ہے پندرہ سولہ کلو بارہ کلو تیرہ کلو یہ گائے کا ایوریج چلتا ہے اچھی گائے کا ایوریج چلتا ہے لیکن اس کا دودھ کوئی پسند نہیں کرتا اگر آپ دودھ بیچتے ہو اور اس میں گائے کا دودھ زیادہ آجاتا ہے تو آپ کا پھر ظاہر ہے آپ کا کسٹمر یا جہاں پر آپ دودھ دے رہے ہو وہ آپ کو مسئلہ کرے گا اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اصل میں دودھ میں پانی ظاہر ہے ملا ہوا بھی ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دودھ میں پانی نہیں ملاتے لیکن پھر بھی ان کا دودھ پتلا آتا ہے اور دودھ میں کریم نہیں بنتی تو یہ سارے پوائنٹس میرے ذہن میں نہیں تھے تو اگلا سمجھتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے جبکہ پانی نہیں ہوتا وہ گائے کا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آئیں میرے سامنے یہ پیچیدگی آئیں پھر جب میں نے یہ کام شروع کیا تو یا میری قسمت کہلیں یا پاکستان کا سسٹم کہلیں پاکستان ایک عجیب ملک ہے ملک نہیں ہے پاکستان ایک یارغمالیوں کا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو یارغمال کیا گیا میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ تھوڑا ایزی کر کے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر آپ کا دوست ہے آپ نے کسی طرح سے پرائم منسٹر تک اپنی رسائی کر لی تو پھر آپ جو بزنس کر رہے ہو آپ اپنے بزنس کے لیے اس پرائم منسٹر سے کچھ بھی کروا سکتے ہو اسی طرح ایک ڈی سی صاحب نے آرڈر دیا کہ دودھ کا ریٹ جو ہے فی کلو وہ دو سو بیس سے کم ہو کہ دو سو روپے فی کلو آ جائے گا پھر جب اس نے کہا کہ یہ دو سو سے لے کر دو سو بیس آ جائے گا تو ہمارا جو ایکسپینس تھا جو جانوروں کا چارہ اور یہ ساری چیزیں تھی وہ اسی جگہ تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا اور دودھ کا ریٹ ہمیں کم کرنا پڑا تو جب میں نے کلکولیشن کی تو تقریبا ہر مہینے مجھے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار اپنی جیب سے بڑھنا پڑتا تھا پھر جب آپ ایک بینس لیتے ہو تو یہ آپ کی قسمت ہے کہ ایک تازی بینس جب آپ لیتے ہو وہ بینس کتنے عرصے چلتی ہے وہ چار مہینے بھی چل سکتی ہے وہ ایک سال بھی چل سکتی ہے تو اگر آپ نے چار لاکھ کی ایک بینس لی تو ہو سکتا ہے کہ چار مہینے بعد اسی بینس کو آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے میں بیجنا پڑے اگر وہ نہیں چلی تو یہ سارے پوائنٹس ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مجھے کلیر ہوتی گئیں اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار اس بزنس میں انویسٹمنٹ کم نہیں چاہیے جو میرا نظریہ تھا شروع میں یہ کام شروع کرنے سے پہلے کہ اس بزنس میں انویسٹمنٹ کم چاہیے ہوتی ہے تو وہ نظریہ وہ سوچ میری ختم ہو گئی کہ اس میں انویسٹمنٹ کم چاہیے بلکہ اس میں انویسٹمنٹ سب سے زیادہ چاہیے اور یہ شورٹ ٹرم بزنس نہیں ہے دوسری سوچ میری یہ تھی کہ یہ شورٹ ٹرم بزنس ہے شورٹ ٹرم مطلب آپ نے آج بینسے لی شام کو آپ کو کمائی شروع ہو گئی میرے ذہن میں تو یہ بات تھی جبکہ ایسا نہیں ہے آپ نے آج بینسے لی آپ کی کمائی شروع ہو گئی لیکن وہ کمائی جو آپ کو آ رہی ہے وہ تو صرف آپ کے جانور کھا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں مل رہا آپ کو ملے گا اس وقت جب ان جانوروں کے بچے بڑے ہوں گے اور یعنی تین سال چار سال بعد جب یہ بچے بڑے ہوں گے وہ آپ کا آپ کا پروفٹ ہے اور جب ایک جانور آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو پالتے ہو اور پھر وہ وقت کے ساتھ اس کا ریڈ بھی گرتا ہے ظاہر جب وہ دودھ کم کرے گا تو اس کا ریڈ بھی گرے گا تو یہ نقصان آپ کا آلہ گئے تو ایک ایک کر کے یہ سارے پوائنٹس میرے سامنے آئے اور پھر میں کنفیوز ہو گیا کہ اب میں کیا کروں اب تو مجھے ہر مئینے پچاس ساٹھ ہزار جیب سے برنا پڑ رہے ہیں تو اسی کشمہ کشمے اسی سوچ میں میں تھا کہ میں کیسے سوچ کروں اس انداز سے سوچ کروں کہ مجھے بڑا جھٹکہ نہ لگے اور میں دوسری طرف بھی مڑ جاؤں تو اللہ نے کیا میرے پاس ایک چانس آیا ایک ٹک شاپ کا جو بندہ امرجنسی میں بیچنا چاہ رہا تھا اور میں نے اس کا سودا کیا فوراں ہی اس کا سودا کیا اور فوراں ہی میں نے ڈیری فارمنگ ختم کی تو یہ ساری کہانی تھی میری ڈیری فارمنگ کی اب میں نے جب لوگوں سے مشورے کیے علی بھائی کی بات آپ نے سنی جو میرے پچھلے فلوگ میں انہوں نے کہا کہ نہ تجربہ کاری میرے فیلئر کی وجہ تھی میں آخر میں ایک بات بھول گیا وہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات ڈیری فارمنگ میں آپ کا گوالہ ہے یہ گوالہ جو ہے یہ آپ کے جانوروں کا خدا ہوتا ہے نعوذ باللہ منزلے کی کیسے ہوتا ہے یعنی آپ تو چوبیس گھنٹے جانوروں میں نہیں بیٹھ سکتے گوالے نے بیٹھنا ہوتا ہے جانوروں میں اور اگر آپ کے جانور کو کوئی مسئلہ ہے تو گوالے کو کیا پڑھئے خامہ خامہ اپنے لئے وہ کیسے کیوں مسئبت کھڑی کرے گا آپ کا چارہ ضائع ہو رہا ہے مثلا بوسہ آپ کا بارش میں بھیگ رہا ہے بوسہ آپ کا ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو کیا پڑھئے پھر آپ کا جو چارہ آپ لے کر آئے اس کے لئے جس کو گوالوں کی زبان میں ونڈا کہتے ہیں وہ ونڈا خراب ہو رہا ہے وہ زمین پہ گر رہا ہے وہ گیلا ہو رہا ہے اس کو کیا پڑھئے اس نے آج ونڈا زیادہ بنایا اور جب زیادہ بنایا تو وہ اگلے ٹائم کے لئے خراب ہو گیا اس نے کچرے میں پھینک دیا اس کو کیا پڑھئے ظاہر ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جب میں نے لوگوں سے بات کی تو مجھے ایک بندے نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا کہ آپ اگر جب آپ ڈیری فارمنگ کرو گے اس کے بعد جب آپ کسی مقبرے سے گزرو گے تو آپ بحیثیت مسلمان آپ سارے مردوں کے لئے دعا کرو گے تو پھر آپ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آپ دعا ایسی کرو گے کہ یا اللہ ان سارے مردوں کو بخش دے لیکن اگر اس میں گوالہ ہو تو اس کو نہیں بخشنا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اب جا کے یہ بات میری سمجھ میں آئی ایک بات اور بھی ہے کہ جو بندہ مقابلے میں ہارتا ہے جو کھلاری ہارتا ہے تو وہ اپنا بلیم دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ فلان کی وجہ سے فلان کی وجہ سے میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ گوالے کی فطرت گوالے کی یعنی حرکتیں یہ ساری چیزیں مجھے پہلے سے پتا تھی یہ غلطی میری تھی کہ میں نے اس پر فوکس نہیں کیا تو اگر آپ میں سے کوئی دیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو فرسٹ ان لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے گوالے پر ایک روپے کا بھی ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانوروں کا چارہ خود بنا سکتے ہو بھلے آپ چوائی نہیں کر سکتے چوائی گوالے کو کرنے دو لیکن آپ کو جانوروں کا چارہ خود بنانا آنا آتا ہو تب آپ شروع کریں اگر آپ نہیں آتا ہو تو صبح شام آپ خود یہ سیکھیں اور خود جانوروں کا چارہ بنائیں اچھا میڈیکیشن ہوتی ہے جانوروں کی میڈیکیشن ہوتی ہے آپ کو یہ چیز خود آنی چاہیے آپ گوانوں پر بروسہ نہ کریں تو میرے ساتھ کیا ہوا میں ایک واقعے سے اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں نے اپنے سارے جانور بیچے تو آخر میں چار جانور رہ گئے تھے تو جو چار جانور میں نے ایک ساتھ بیچے ایک بندے کو دیئے اس بندے نے مجھ سے پوچھا بھئی آپ کے جانوروں میں دودھ کتنا ہے چار جانوروں میں دودھ کتنا ہے میں نے کہا یار سولہ سترہ کلو تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن جب اس نے مجھے پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے جانوروں میں ایکیس کلو دودھیں اور آ کے خود چیک کر لو تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار مجھے تو سولہ سترہ مل رہا تھا آپ کو ایکیس کیسے مل رہا ہے تو پھر اس نے مجھے کہا بھئی اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ڈھوکا 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 کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جانور کی ایک بار چوائی کرتے ہو تو ایک دھو گھنٹے بعد دوبارہ چوائی کرتے ہو تو اسے کہتے ہیں ڈھوکا تو اس نے مجھے کہا بھئی آپ کے جانوروں میں تین کلو کا ڈھوکا تھا یعنی چار جانوروں سے تین کلو دودھ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد دوبارہ نکالا جا رہا تھا تو وہ دودھ کہا جا رہا تھا وہ تو مجھے نہیں مل رہا تھا وہ گوالہ صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی اللہ سیدھا کرنے کے چکر میں تھے تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے ایک پوائنٹ بتایا تو یہ ساری کہانیاں ہیں اگر آپ ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سارے پوائنٹس پر آپ پہلے فوکس کریں اس کے بعد آپ اس میں ہاتھ جالیں تو یہ تھی آج تک کی کہانی اگر اس حوالے سے اور بھی مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو اور ہو سکتا ہے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں جو میں نے میں ایکسپلین نہیں کر پایا ہوں تو اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ یار کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکو تو یہ تھی آج تک کی کہانی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ